بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پی ایس ایل ایٹ کا اختتام ایک دلچسپ اور سنسنی خیز میچ کے ساتھ ہوا ہے جس میں لاہور کلندر نے ملتان سلطان کو ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک رن سے شکست دے کر پی ایس ایل دوہزار تیس کا فائنل جیت لیا ہے اور مسلسل دوسری بار فائنل جیتنے کا عزاز بھی لاہور کلندر نے اپنے نام کر لیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیا گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ پی ایس ایل کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے پی ایس ایل ایٹ میں جہاں لاہور کلندر نے مسلسل دوسری بار پی ایس ایل کا فائنل جیتا ہے وہاں اور بھی کئی ریکارڈ بنے ہیں اگر بہترین بلے باز کی بات کی جائے تو وہ ریکارڈ ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان نے اپنے نام کیا ہے جبکہ ٹورنمنٹ کے بہترین وکٹ کیپر کا ریکارڈ بھی محمد رزوان نے اپنے نام کیا ہے محمد رزوان کو سب سے زیادہ پانچ سو پچاس رنز بنانے پر حنیف محمد کیپ دی گئی ہے اس کے علاوہ ملتان سلطان کے عباس افریدی کو سب سے زیادہ تئیس ویکٹ لینے پر فضل محمود کیپ دی گئی ہے جبکہ انہیں امرجنگ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے کراچی کنگز کے کپتان اماد وسیم کو ٹورنمنٹ کے بہترین آل راؤنڈر کا ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ملتان سلطان کے کیرون پولارڈ کو بہترین فیلڈر کا ایوارڈ دیا گیا ہے ملتان سلطان کے بولر احسان اللہ کو ٹورنمنٹ کے بہترین بولر کا ایوارڈ دیا گیا ہے سپورٹس آف کرکٹ ایوارڈ پشاور ظلمی کو دیا گیا ہے جبکہ الیکس وارف کو امپیر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ دیا گیا ہے اس کے علاوہ پی ایس ایل فائنل کا من آف دی میچ ایوارڈ لاہور کرنڈر کے کپتان شاین افریدی کو دیا گیا ہے